اسلام علیکم ناظرین ایک نئے پروگرام کے ساتھ آسیم کمبو حاضر خدمت ہے ناظرین آج ہم منڈی شاہ پور کانجرہ میں موجود ہیں اور میرے سامنے انٹوں کا سٹال ہے اور ماشاءاللہ سدہ بار سٹال ہے اور سامنے جو صاحب نظر آ رہے ہیں یاسین صاحب پجرہ شاہ مقیم دی جتھے جٹی ارز کرے اس شہر سے ان کا تعلق ہے تو ان سے بات کرتے ہیں انٹوں کا شوق جو ہے وہ کیسا چل رہا ہے اور کربانی چونکہ قریب ہے تو کربانی میں انٹ کا ریڈ شیٹ جو ہے وہ کیا ہے جی یاسین بھائی کیسی طبیعت ہے طبیعت سے ٹھیک ہے آپ نے ہاتھ کیوں سنائے پٹی لگی ہو یا کچھ بہتری ہے چلو اللہ تعالی آپ کو سیتان رسی دے آپ بتائیں انٹوں کا کیا ریڈ شیٹ آج کل منڈی جیسے ایڈ قریب آ رہی ہے جائے گا اوپر کربانی تک تو پچاس دار کا فرق پڑ جائے گا تو یہ بتائیں اس اونٹ کی جو نسل ہے وہ کیا ہے دیسی اور لڑی تو مو سے کتنا یہ دو دانت ہیں کتنی عمر کا ہے پانچ سال کا تو کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی قیمت پانچ لاکھ تیس آزار پیار تو وزن کا حساب بھی ہوتا ہے قیمت کے ساتھ یا وزن کے ساتھ کوئی وزن نہیں ہوتا بڑی خوبصورت بات کی ہے یاسن بھائی نے کہ کربانی کے جانور بلکل صحیح ہے تو یاسن بھائی یہ بھی یہی نسل ہے دیسی ساری لانڈی یا چینج ہے وہ سامنے مڈیچی نسل کا کھڑا ہویا ہے اس سے آگے مڈیچی نسل کا کھڑا ہویا ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ جسی کا رہلا ہے صحیح ہے یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کی کیا قیمت ہے اس کی چار لاکھ سیزار کا قیمت ہے اس کی نسبت اس کی قیمت کم کیوں ہے وہ پانچ تیس بتایا آپ نے یہ ابھی عمر میں تھوڑا ہے دو دانت ہو گیا نہیں ہوا تو ماشاءاللہ ہائیڈ تو اچھی ہے اس کی کتنی عمر ہے اس کی عمر پہ قریبی ہے میں بھی ہو سکتا ہے مہینے تاکہ نکال لیں میں بھی نا بھی نکال لیں صحیح ہے تو یاسن بھائی یہ ہم منڈی میں صورتیال بتائیں بعض اوقات چارہ جو ہے اس کے لیے جو آپ ان جانوروں کو کھلاتے ہیں اپنا اگاتے ہیں یا منڈی سے خریدتے ہیں منڈی سے پرچیز کرتے ہیں صحیح ہے تو یاسن بھائی کتنے عرصے سے شغل میں آپ پندرہ سے اٹھارہ سال ہو گئے پندرہ سے اٹھارہ سال ہو گئے صرف اونٹوں کا ہی کرتے ہیں اور یہ صدا بار یہاں کیمپ لگا ہوا ہے صدا بار صدا بار صحیح ہے تو اونٹوں کی اقسام ہیں کتنی اصل میں اصل میں روپین میں تو اقسام ہیں ان کی چاری ہیں ٹھیک ہے جیسی ہے لادی نسل کا ہے شندی ہے اور مڈیچی نسل مڈیچی ٹھیک ہے اور یہ ساری جو نسلے ہیں ان کا سندھ سے تعلق ہے سہرا سے ٹھیک ہے جو سندھ کے علاقے ہیں ادھر زیادہ مڈیچی نسل کے ٹھیک ہے جو سبالتلانگر بالی سیڈ ہے ادھر لاری ٹھیک ہے وہ ادھر کے مشہور ہیں صحیح ہے جامپور اور یہ راجنپور بالی سیڈ پر ادھر بھی لاری موجود ہیں جی باقی جو جیسی ہیں یہ ہمارے پنجاب کے خریدداری آپ خود کر کے لاتے ہیں منڈی سے کچھ پارٹن ہے ساتھ اچھا جی کرتے ہیں صحیح ہے تو یاسن بھائی یہ بتائیے گا اونٹوں کی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے ان کو کوئی جیسے لیمپی جانبروں میں آئی تھی اس طرح کی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے نہ پیچھے ساتھی نہ بھی کوئی اس کا غندشہ ہے یہ بلکل نیٹ ہے صحیح ہے وہ بزورہ سواری کی ہے اس وقت سے شفاہ ہے جو معاملات ہیں اللہ بیتر جانتے ہیں بلکل کوئی ایسیو نہیں ہے تو سارے اونٹیاں کے ڈاچیاں بھی ہیں مجھے دکھائیں ڈاچی کوئی ناظرین آپ کو ڈاچی دکھاتے ہیں اونٹوں کے ساتھ ڈاچیاں بھی یہاں فروخت ہوتی ہیں اور ان کی قیمت کے بارے میں بات کرتے ہیں یاسن بھائی سے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ خوبصورت ڈاچی ہے اس کی کون مڈیچی اور دیسی نسل ہے یہ مو سے کتنی ہے چھے دانت ہے کتنی عمر کی ہوگی ہے ان کی اوستان عمر کتنے ہوتی ہیں ڈاچیوں کی یا اونٹوں کی اس کی پرائز کیا ہے چار لاکھ تیس ہزار چار لاکھ تیس ہزار تو یاسن بھائی ناظرین جو نہیں جانتے ان کو بتائیے گا کہ جو ڈاچی ہے اس کی جو پریگننسی ہے کتنی عرصے بعد ہوتی ہے نسل آگے کتنی عرصے ہر سال بعد صحیح تو بریڈنگ تو اس کی آپ کے پاس اپنے فارم پر اویلیبل ہوتی ہوگی ٹھیک ہے صحیح ہے ایک سے کوئی غلط بات ہے ادمی کہتے ہیں کہ میرا کار کا مال ہے یہ میں نے خود رکھا ہوا ایسی چیز نہیں ہوتی صحیح ہے ساہی صحیح 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 اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے جو آپ ان کی قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ سنتے رسول ہے باقی کی نسبت قربانی تو ساری جو بھی ہے وہ نظام اپنے اپنا ہر آدمی کے خواہش ہوتی ہے سنتے ساتھ قربانی جس میں شامل جلدی ہیں بعض لوگ وہ ہے جو ایدھر دیکھیں بعض لوگ تو وہ ہے نا جو آنگ سے ڈال کے وہ کر لیتی ہیں ان میں کرا فون کرنے منیمینٹ کرنے سانوں کو صحیح ہے پیغام کیا دیں گے کہ یہاں کوئی دو نمری والا سین نہیں ہے ہٹے پہ جو بھی مال پرچیز کریں اس میں دو نمری نکاس سکتا کوئی کوئی بھی بیٹھا ہوتا ہے صحیح ہے باہر سے چل پھر اس میں انیس بیس ہو جائے وہ تو پھیری والا ہی صاحب ہوتا ہے نا جی لین جی یاسین صاحب نے بتایا کہ وہ پروفیشنل لینہ ٹھارا بین سال سے یہی پہ ہیں اور جو پکے اڈے ہیں وہاں کسی قسم کی دو نمری ممکن نہیں ہے آپ آئیں ان کے پاس جو جانور ہیں اونٹ کھڑے ہیں اونٹیاں کھڑی ہیں ان کو دیکھیں پسند کریں اور ڈیل ماریں اور لے جائیں اللہ تعالیٰ تفیق بخش کربانی کے لیے تو آپ یاسین بھائی اپنا نمبر بولیے گا ریپیٹ کیجئے گا دوبارہ یہ یاسین بھائی کا نمبر ہے جی آپ ان سے چوبیس گھنٹے کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور منڈی پہ تشریف لائیں امید کرتا ہوں انٹوں کی آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے راب راکھا